خدا ہو میں تو منجھ کرنے کا بولا ہو مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ قدم قدم ہے سارا بطولی کا میرے موں سے آئے مہکے سیدہ جو میں نہ دوں مجھے پہ کتنا نیازی کرم ہوگا دنیا کہنے لگی پنچتر کا گلا اس قرارے کا جب سے میں نہ ہو کر ہوا سب سے اچھی میری روح کے بھی ہو گئی میں تو منجھے ترنے کا بولا ہو میں تو منجھے ترنے کا بولا ہو کیا بات کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی سہادہ ہے کریں جس میں میں حسین اور حسن سے بولا میں تو منجھے ترنے کا بولا ہو میں تو منجھے ترنے کا بولا ہو میں تو منجھے ترنے کا بولا ہو مجھے عشق سبی وہ سمر سے ہے مجھے عشق سائے چمل سے ہے مجھے عشق خوری کی بطنی سے ہے مجھے عشق سبی کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے سمر سے ہے میں تو منجھے ترنے کا بولا ہوں میں تو منجھے ترنے کا بولا ہوں میں مجھے ترنے کا بولا ہوں میں تو منجھے ترنے کا بولا ہوں میں تو پنج کرنے کا ہونا ہوں ہوا کیسے تلسے ہو سی چھتا جہاں عشق ہوں بھائی کل کل بلا میری باپنی کی باپی ہے میرے سامنے وہی ساتھ ہے وہی جن کو شیرِ خدا کریں جن باپ سلی علا کریں وہی جن کو آئے نبی کریں وہی جن کو ساتھ علی کریں وہی پوختہ ہے میں تو خواہا ہوں میں تو پنج کرنے کا بولا ہوں میں کمل ہوں شاہر کے نوا میری حیثیتی بلا ہے کیا وہی بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ایک دری کا پسک گیا میرا پنج تلسے ہے واسطہ میرا لعبتوں کا ہے سلسلہ میں اے فکیرِ خیرِ الْعَلَا ہوں میں تو پنج کرنے کا بولا ہوں میں تو پنج کرنے کا بولا ہوں کیا باد رضا خس چمنستانِ قرب کی سہدہ ہے جس میں میں تو پنج کرنے کا بولا ہوں میں تو پنج کرنے کا بولا ہوں میں مریدِ خیرِ الْعَلَا ہوں میں تو پنج کرنے کا بولا ہوں میں تو پنج کرنے کا بولا ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب اجاز قمر سوروردی صاحب جو اپنے مخصوص لحن میں سنائے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے میں پھر اپنے اقتانی علامات داخل ہو چکی ہے اثرِ حاضر کے معروف روحانی اسکولر حضرت خوج شمسدین عظیمی صاحب الحمدللہ میں ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس محفل کے جو آخر سنا خواہ رہ گئے ہیں ان کو میں جب انوائٹ کر رہوں گا مائک پر تو میرے پاس بھی موقع مزید نہیں بچے گا تو ان کی پر حکمت باتوں میں سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں سورہ ماؤن میں ارشادی بارد علیہ فوائل للمسلین حلاکت ہم نمازیں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے بے خبر ہیں کہ میں نے مرشد گریم جناب خوج شمسدین عظیمی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ سلاعت کا مطلب ہمارے ہاں غلط کر لیا گیا ہے نماز جبکہ اس کا حقیقی مطلب رابطہ قائم کرنا ہے اپنی توجہ کا ذاتِ الہی میں جذب کرنا سلاعت کی معنی رابطہ قائم کرنا ہے تو سورہ ماؤن میں جیسے یہ ارشاد فرمائے گیا ہے کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں اس کے مرحوم کو جناب عظیمی صاحب کی فکر کی مطابق یوں سمجھا جائے کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں چلتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں وہ جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو صرف زبان سے ادا ہو رہا ہوتا ہے دل میں بیٹھی ہوتی دکان اور دکان کے مسائل ملازمت یا ملازمت کی مسائل پڑھائی یا پڑھائی کے مسائل تو رابطہ قائم ہوا کیا خود اللہ سے؟ نہیں ہوا جب رابطہ اللہ سے قائم نہیں ہو سکا تو ایسی نماز کا فائدہ کیا ہوا؟